کے لوگ ہیں پوریشی کا حصہ ہے بھوکے ہیں نشادی بیاں کی سہولت ہے بچے میں ملا رہے ہیں چیخ نہیں ہیں آخری ان کو جو بائیکار کیا گیا ہے یہ بائیکار ٹوٹے گا کب یہ معاہدہ ختم کب ہوگا تو وہ صاحب نے کہا کہ بھائی کہہ تو رہو ٹھیک ہے لیکن اکیلا چنا کیا دھار پوڑے گا لہذا ایک دوسرے سے ملے دوسرے نے کہا نہیں یہ کام کو ہونا چاہیے پھر تیسرے سے ملے عدی ابن مطیم وغیرہ سے پانچ لوگ جب جمع ہو گئے تو پانچوں لوگوں نے صبح میں خانہ کعبہ کے پاس حلہ بول دیا اور کہا کہ جب تک کہ وہ معاہدہ پھارا نہیں جائے گا جب تک ہم لوگ دم نہیں لیں گے یہاں پر حضور پاک علیہ السلام کا ایک موجزہ ہے وہ بڑی دلچسپ جید ہے ابو جہل نے کہا کہ بھائی معاہدہ ہو چکا ہے معاہدہ کی خلاف وردی کیسے کی جا سکتی ہے ہم لوگ تو ہر حال میں اس پر قائم رہیں گے مسلمانوں حمایت کرنے والے دوسرے نوجوانوں نے کہا کہ نہیں یہ معاہدہ ظالمانہ ہے اس معاہدہ کو ختم ہو جانا چاہیے اگر کوئی غلط پنچائت ہو جائے تو پنچ کو اس پر قائم رہنا جائز نہیں ہے اس کو صحیح کر دینا چاہیے اگر ایسا ہوا کرے تو جو غلط قانون بن جائے وہ سب میرے سر پر آئے گا چاہے ملک بھی جائے ملک کوئی ٹھوکر لگ جائے نہیں ہر چیز کو قبول نہیں کیا جاتا ہے غلط کی اصلاح کی جاتی ہے چنانچہ ان نوجوانوں نے کہا کہ یہ قانون یہ جو معاہدہ نامہ ہے یہ ظالمانہ ہے اس کو توڑا جائے گا ابو جیل ریزف تھا کہ نہیں ہم تو توڑنے نہیں دیں گے کہا کیسے نہیں توڑنے دوں گے اب ان کی حمایت میں اس کے خلاف پانچوں لوگ جب کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہونے کے بعد ابو جیل ذرا حلقہ ہوا اسی بیچ میں اسی بیچ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دلچسپ چیز ہے خاجہ ابو طالب سے کہا کہ چچا ایک بات بتاؤں وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا ہم لوگوں کے بائیکات کا اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے اور باقی پورے مضمون کو کیڑا چاٹ چکا ہے یہ کہا خاجہ ابو طالب نے اس بات کو رکھا کہ دیکھو میرا بھتیجہ کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے آج تک اور نہ اس کی بات کبھی جھوٹ ہو سے ہوتی ہے اور ہم تو آگے بھر کے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات کبھی جھوٹ ہو بھی نہیں سکتی ہے جھوٹ ہوتی نہیں ہے کیا ان کی بات کبھی جھوٹ ہو نہیں سکتی ہے جو انہوں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا چنانچہ وہ بہت مشہور واقعہ ہے سیدنا حضرت علیہ نیل مرتضی سے کسی نے پوچھا حجرت کی رات میں کہ آپ کو نید کیسی آئی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو سارا قریر گھیرے ہوا تھا میڈل کرنے کے لئے اللہ کے حکم سے رسول اللہ چلے گئے ابو بکر کے ساتھ نکل گئے حضرت علیہ سے کہا کہ تم آنا فلا جگہ ملاقات ہوگی تمہاری ہم سے اور امانتوں کو لوگوں کے حوالے کر دینا کسی نے پوچھا حضرت علیہ سے کہ اس رات میں آپ کو نید آئی تھی کہا خدا کی قسم پوری زندگی میں ایسی نید کبھی نہیں آئی جیسی نید اس رات میں آئی جس رات میں سرکار نے اپنے بستر پر مجھے کیا اور اس کی دلیل انہوں نے کیا دیا اس کی دلیل یہ دیا کہ جب حضور پاک علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری ملاقات مجھ سے پنا جگہ مدینہ میں ہوگی تو اس سے پہلے تہہ کے موت نہیں ہو سکتی ہو اس لئے کہ نبی کی بات غلط ہو نہیں سکتی ہے نبی کی بات وہی عربانی کا حصہ ہوتا ہے